شگر کی زیادتی ہائپر آسمولر ہائپر گلائسیمک اس مرس کی اکثریت عمر رسیدہ افراد پر مشتمل ہوتا ہی ہے ڈائیبیٹک کیسو کریٹو ایسیڈوسیز کی طرح اس مرس کی شروعات خون میں گلوکوز کی انتہائی بلند مردار اور انسلین کی کمی سے ہوتی ہے تضابی غشی کی طرح ان مریضوں میں پانی کی شدید کمی اور پیشاب کی زیادتی ہوتی ہے لیکن تضابی غشی کے برعکس اس مرس میں مختلف افراد کے گردے خون سے گلوکوز کو فلٹر کرنے کے اہل نہیں ہوتے لہٰذا خون میں شکر کی بلند مقدار اور خراب ہو جاتی ہے اس مرس میں مختلف افراد کو کیٹونز کی پیداوار سے سابقہ نہیں پڑتا کیونکہ عموماً یہ مرس ضابطی اس قسم دوم میں مختلف افراد میں ہوتا ہے اور ان میں انسلین پیدا کرنے کی صلاحیت اس قدر ہوتی ہے کہ چکنائی کی توڑ کھوڑ برائے گلوکوز سے محفوظ رہتی ہے اس مرس میں پانی کی انتہائی شدید کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مرس ایک خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے یہ ضیابتی اس ٹائپ ٹو کی پیچیدگی ہے جس میں خون میں گلوکوز کی انتہائی مقدار زیادہ ہوتی ہے جبکہ کیٹون بوڈیز چکنائی کی تیلی شدہ پروڈکٹ موجود نہیں ہوتی ہے اس میں خون میں گلوکوز کی مقدار نہایت بلند ہوتی ہے یہ ایسے افراد میں ہوتی ہے جو ضیابتی اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں ایسے افراد جن میں ضیابتی اس کی تشکیش نہیں ہوتی ہے ایسے افراد جو انفیکشن میں مبتلا ہوں ہارٹ اٹیک اور سٹوک کے مریضوں میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے ایسی عدویات جو خون میں شکر کی مقدار کم کرتی ہوں ایسی عدویات جو جسم میں پانی کی کمی کا باعث ہوتی ہوں اگر پانی کم پیا جائے اور خون میں موجود گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو تو گردے اسے خارج کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور خون میں مزید گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کیفیت میں خون میں نہ صرف گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے بلکہ دیگر نمکیات سوڈیم وغیرہ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے جو کہ دراصل پانی کو خون میں لانے کا سبب بنتی ہے اس کے باعث جسم کے دیگر آزا سے پانی باہر نکل آتا ہے یہاں تک کہ دماغ میں موجود پانی کی کمی ہو جاتی ہے اسی لیے ہائپر آسپنریٹی کے باعث خون میں گلوکوز کی سطح بڑھتی رہتی ہے اور جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے رسک فیکٹر اس بیماری میں رسک فیکٹر ہارٹ اٹیک سٹوک کنجسٹیو کارڈیاک فیلیر پیاس کا کم لگنا بڑھاپا بھول کی وجہ سے کم پانی پینا گردوں کے فیل کا ناکارہ ہونا جابتی اس کو کنٹرول کرنے کے درستر دامات کی کمی انسلین یا دیگر جابتی اس کو کنٹرول کرنے والی عدویات کا ترخ کیا جانا ہے علامات اس پہ امومن خون میں گلوکوز کی مردہ چھے سو میلی گرام سے زیادہ کی سطح پر ہوتی ہے مریض کومہ میں چلا جاتا ہے اس پہ پیاس زیادہ لگتی ہے کنفیوشن ہوتا ہے گرم اور خوشک جلد ہوتی ہے دورے پڑتے ہیں نین کا نام نہ ہوتا ہے اس بخار ایک سو ایک ہوتا ہے دکھائی نہ دینا سوستی کمزوری ایسی آوازیں سنائی دینا جو موجود نہ ہو مطلی ہونا وزن کا کم ہونا اس مصد کی تسکیش کے لیے چند ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جن میں بلڈ اور سمولوریٹی پون میں یوریا اور کریٹینین کی مردہ کیٹون ٹیس پون میں گلوکوز کی مردہ یورین ڈی آر ایسی جی اور ایکس رے چیسٹ شامل ہے موسیقی موسیقی